ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی قبر بیہار کے دس جلوں میں موسام بیباگ کا الارٹ بھاری بارس کے چیتاؤنی باجرپات اور میک گرجن کا الارٹ جاری جہاں بیہار میں اگلے دو سے تین دنوں میں بارس کے گتی ویڈیا پہلے کی اپیکچہ بڑھے گی پٹنا سمیت دچن بیہار میں میک گرجن کے ساتھ آنسک سے میدن بارس کے آثار ہے وہیں اتر بیہار کے دس جلوں میں سنیوار کو بھاری بارس کے چیتاؤنی جاری کی گئی ہے سبی جلوں میں میک گرجن اور باجرپات کا الارٹ ہے موسام بیباگ کے اندر پٹنا کی اور سے پوروی چامپارن پشچیمی چامپارن ستہ ماری سیور کٹیہار آراریا کسنگانج مادوبانی سپول اور پورنیا میں بہت بھاری بارس کے چیتاؤنی جاری کی گئی ہے انہیں دس جلوں میں ایک یا دو استانوں پر چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بیس میلی میٹر سیدھیک بارس ہو سکتی ہے ساتھی اٹھائی سگسکو بھاگلپور سپول اور اریہ کسنگانج مادوبانی پور پورنیا کٹیہار اور باقا جلے میں ایک یا دو استانوں پر بہت بھاری بارس کے سمحاؤنہ ہے آگلی بڑی خبر آرزیڈی نیتا آوات بیہاری چودری بنے بیہار بیدان سبا کے سپیکار سیم نیتیس اور ویجائی سنہ نے بیٹھایا کورسی پر جہاں بیہار میں سرکار بدلنے کے بعد سکربار کو بیدان سبا کو نیا سپیکار بھی مل گیا آرزیڈی کے ورش نیتا آوات بیہاری چودری سرو سمتی سے بیدان سبا آدکش کے بعد پر نروانچت ہوئے سیم نیتیس کمار اور نیتا پراتیپاچ ویجائی کمار سنہ نے آوات بیہاری چودری کو اسپیکار کی کورسی پر بیٹھایا ہے ڈیپٹی سیم تیجیسیو یادو نے بھی انہیں بتایا دی ہے آوات بیہاری چودری سیوان سے آتے ہیں اور آرزیڈی سپریموں لالو پرساد یادو سے کافی قریبی ہیں آگے دیکھیں بڑی قبر گنگا کے لگتار بڑھتے جلستر سے بیہار میں بگڑ سکتے ہیں حالات چمل اور سون کا پانی لائے گا بربادی جہاں اتر بیہار میں اس وار کوسی گنڈا کورا ندیوں میں باڑ کے ستی پچھلے سال کی طرح گمبھیر نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں کسک گنگا پوری کر سکتی ہے مانسون کے لوٹنے سے پالے گنگا بیہار میں بکرال روپ لینے کو تیار دکھ رہی ہے فلال سون ندی کے بڑھتے جلستر اور یومنہ کے راستے چمل ندی سے آرے پانی کے قرن گنگا بیہار میں روہ در روپ لیتے جا رہی ہے بیہار میں گنگا کا پردیس باکسر کے راستے ہوتا ہے باکسر میں کچھ گھنٹوں میں گنگا کا پانی خطرین کسان کو پار کر سکتا ہے اس کا اثر پٹنا ہوتے ہوئے بھاگال پور تک دکھے گا وہیں اگلی بڑی قبر سیبیا اور میڈیا کو آر جڈی کے چیتاؤنی منوجہ بولے معافی مانگے نہیں تو منہانی کا نوٹس بھیجیں گے جیہا راج سبہ سانسد اور راجت کے ورشت نیتا منوجہ سیبیا اور میڈیا پر بھڑکے ہوئے ہیں منوجہ نے کہا کہ راج کے ڈیپٹی سے ہم تجسوی یادو نے گروہار کو ساچ کے ساتھ اپنی بات رکھی تھی اربان کیوں مول کو تجسوی کا بتانا غلط ہے تجسوی کو ساچ رکھی 48 گھنٹے ہو چکے ہیں گلت آروپ لگا کر خبر چلانے والے معافی مانگے نہیں تو منہانی کا نوٹس بھیجیں گے سکرووائر کو راجت آفیس میں پریس کانفرنس کے دوران منوجہ نے کہا کہ جب تجسوی ثبوت پیس کرتے تو میڈیا چپی ساتھ لیتی ہے یہ پتر کاریتہ نہیں ہے اب تک معافی کیوں نہیں مانگی گئی ہے منوجہ نے کہا کہ جس دن لوگوں کا گصہ فٹے گا ایڈی آئی ٹی اور سی بی آئی کی لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہوگا ویقتگت حساب کتاب کے حساب سے تین ایجنسیوں کے چریتر کی حجتہ کی جاری ہے اس کے لیے اگر ہم لوگوں نے سمرتن مانگے تو ایک یا خطرناک موڑ لے گا ہم صرف کیندر کو آئینا دکھانا چاہتے اور ان سے آگرہ کرتے کہ جو کر رہے ہیں اس سے کرنے سے پرہیز کرے بھائی باری کبر تجسوی آدم نے کہا بھاجپا میں تاگت نہیں دوزار چوبیس کے لوکسوہ چنہ میں بیہار کے چالیس سیٹ مہاگڑوندن جتے گی جہاں بیہار کے اوپوموچ مانتری اور آر جیڈی نیتا تجسوی آدم نے بڑا دعوہ کرتے ہوئے کہا کہ بیہار میں بی جی پی میں تاگت نہیں ہے اور دوزار چوبیس کے لوکسوہ چنہ میں مہاگڑوندن راج کی چالیس کی چالیس لوکسوہ سیٹ پر درج کرے گی تجسوی آدم نے گروہار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھاجپا میں تو تاگت ہی نہیں ہے یہ تینوں جمعہی کے آگے کر دیتے ہیں تجسوی آدم کچھ دنوں سے لگتار ایڈی انکم ٹیکس اور سی بی آئے کو بھاجپا کے تین جمعہی بتا رہے ہیں باڑی کبر ناریندر مودے دنیا کے سب سے لوگ پریہ نیتا بنے امریک کی راشت پدی بائیڈن گاروے اور بریٹین کے پی ایم جونسن بیسوی نمبر پر فسلے جہاں پردہان منتری ناریندر مودے ایک بار پھر دنیا کے سب سے لوگ پریہ نیتا چنے گئے ہیں امریکہ ڈیٹا انٹیلیجنس فرم دا مونیٹرنگ کنسل کے سروی کے مطابق پردہان منتری ناریندر مودے نے اپرووال ریٹنگ میں امریکی راشت پدی جو بائیڈن اور اوشٹیلیا پردہان منتری انتونی آلوے نے سمیت دنیا کے 22 دیسو کی نیتاو کو پیشے چھوڑ دیا ہے پی ایم مودے کی اپرووال ریٹنگ 75% ہے وہاں اس لیسٹ میں امریکی راشت پتی بائیڈن کے 41% کے ریٹنگ کے ساتھ گاروے نمبر پر ہیریپورڈ میں دوسری نمبر پر میکسکو کے راشت پتی آندریس منوال لوپیز آمبروڈر جنہ 63% لوگوں نے ووٹ کیا ہوئے تیسری نمبر پرووشٹیلیا کے پردہان منتری انتونی آلوے نے سمیت دنیا جنہ 58% لوگوں نے پسند کیا ہے یہ سروی اس سال 17 اگست سے 23 اگست کے بیچ کیا گیا تھا میں آگے دیکھیں بی جے پی پر لالان سنگھ کا بڑا حاملہ کہا بھارتے جنت پاڑی واسنگ مسین کی طرح جتنا داگ لگا کر گھوس جائے سب دھول جائیں گے جی ابی آر میں ستہ سے بیدخل ہونے کے بعد ایک اور جہاں بی جے پی نے جیڈیو اور آر جیڈیو کی خلاف مورچہ کھول دیا ہے تو وہیں جیڈیو اور آر جیڈیو کے نیتاوی بی جی پی پر لگتار حملہ وار بنے ہوئے ہیں جیڈیو کے راشتی آدھچ لالان سنگھ نے بی جے پی پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک واسنگ مسین کی طرح ہے کتنا بھی داگ لگا کر اس میں گھوس جائے آپ کا سارا داگ گھول جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارتے جنت پاڑی کے سرکار واسنگ مسین کی طرح ہے چاہے جتنا بھی داگ لگا کر بی جے پی کے واسنگ مسین میں گھوس جائے ایک دم چکا چک ہو کر نکل جائے گا انہوں نے کہا کہ جس راج میں بجی پی کا ویروت ہوتا ہے اس راج میں ترن سی بی آئے اور ایڈی کی چھاپے ماری شروع ہو جاتی ہے وہاں بیجائی کمار سنہ کا سرکار پر گمبیر آروب کا کڑوروں کے گھوٹالے کو دبا رہے ہیں نیتیس کمار جیہاں بیدان سبہ ادکچ کے بعد نیتا پرتپکچ کی بھومیکہ میں آئے بیجائی کمار سنہ سرکار کے قلاب لگتار حاملہ بار بنے ہوئے ہیں انہوں نے ملکھ مانترے نیتیس کمار اور ان کی سرکار پر گمبیر آروب لگایا ہے نیتا پرتپکچ بیجائی کمار سنہ نے ملکھ مانترے کے ڈریم پوجیکٹ سات نشجے یوجنہ میں کڑوروں کے گھوٹالے کا آروب لگایا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار جان بوجھ کر ویدان سبہ کی بیسیس کمیڈی کی ریپورٹ سروجنگ نہیں کرنا چاہ رہی ہے اس بار مانگ کرنے کے باوجود سرکار نے ویسیس کمیڈی کی جاج کے ریپورٹ اور آچار سمیتی کی ریپورٹ پرتیویدن کے سدن میں پیشنہ ہونے دیا ہے بیجائی کمار سنہ نے کہا کہ ان کے دوارہ ویدان سبہ کی کاری سوچی میں انہیں دونوں پرتیویدن کو سامل کرنے کے باوجود سرکار نے اسے این وقت پر بدل دیا ہے باڑی کبر گولام نوی آجاد جاموں کا سمیر میں بنائیں گے اپنے پاڑے استفعے کے بعد کر دیا اعلان جہاں کونگریس سے استفعے کے بعد گولام نوی آجاد نے بڑا اعلان کر دیا ہے آجاد اب جاموں کا سمیر لوٹیں گے اور وہاں اپنی پاڑی بنائیں گے وہیں انہوں نے بیجائی پی میں سامل ہونے کے قبروں کو بھی غلط بتا دیا ہے وہ ساتھ ویس ساب کر دیا ہے کہ آپ ویسے اپنی خود کی پاڑی بنائیں گے ویسے لمبے سمیسے کونگریس سے نراج چل رہے تھے گولام نوی آجاد نے کل پاڑے کے سبی پدو سے استفعے دیا ہے وہ استفعے کے بعد انہوں نے بڑا اعلان بھی کر دیا ہے بڑی کبر جھارکن سیم حیمان سورن کی ویدان سبہ سدہ سرد راجپال نے چناؤ آئیو کی سبارس پر لیا بڑا فیصلہ جناؤ لڑنے کو لے کر نینے نہیں جہاں جھارکن کے سیم حیمان سورن کی ویدان سبہ کی سدہ ستہ رد کر دی گئی ہے سترو کے انصار آفیس اور پروپیٹ ماملے کو لے کر راجپال نے سورن کی ویدان سبہ سدہ ستہ رد کرنے کی انصانسہ کر دی ہے سورن کے سیم رہتے ہوئے خدان لیز کا پٹا لینے کے ماملے میں چناؤ آئیوگ نے گروہار کو راجپال سے ان کی سدہ ستہ رد کرنے کی سپارس کی تھی راجپال رمیس بیس نے سولیشٹر جنرل تسوار مہتا کی اس ماملے میں رائے لی تھی انہوں نے جھارکن کے موئی کی نرواجن عدیقاری کے ساتھ آئیوگ کے لیگل ایکسپرٹ و آئینے بڑے عدیقاریوں سے بھی بات کی اس کے بعد فیصلہ لیا ہے حالانکہ سورن کو چناؤ لڑنے کے لیے آئیوگ گھوشت کرنے کے ماملے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے بیہار میں گرامین کار بیبھاگ میں دس ہزار پدو پر ہوگی بحالی جہاں گرامین کار بیبھاگ میں بمپر بحالی ہوگی بیبھاگ نے دس ہزار ایک سو سہتالیس ویبین پدو پر بحالی کرنے کا نینے لیا ہے اس میں لگبک چہ ہزار پد ستائی تو چار ہزار پد سمیدہ سے بھرے جائیں گے بحالی کا پرستہ بیبھاگ کی اور سے بنایا جا رہا ہے جسے جلد کیبینیٹ کو بھیجا جائے گا بیبھاگ میں سویکرد پدو کی تلنا میں ایک تیہائی پد کھالی ہے اس کے تحت 3854 پدو پر نیوکتی ہونی ہے وہیں بیبھاگ میں کام کے ادھکتہ کی قارن نئی پدو کا سریجن کیا گیا ہے بیتے مہینے تک 266 پدو کا سریجن کیا جا چکا ہے اگلی بڑی کبر بیہار کے نگر نکای چنہ میں آئیوگ ٹیسٹ کرے گا نیا سسٹم پہلے چہرہ سکن ہوگا تب ووٹ ڈالیں گے جہاں بیہار میں آگامی نگر نکای چنہ میں فرج مدان روکنے اور کسی بھی پرکار کے گڑ بڑے سے نپڑنے کو بائیو پر کام شروع کر دیا گیا ہے اس بار نگر نکای چنہ میں پہلے بار مدداتاو کی پہچان چہرے سے ہوگی اس کے پور پنچائت آم چنہ میں پہلے بار مدداتاو کی پہچان انگولیو کی جاج کے مادم سکھی گئی تھی اس سے چنہ پرکریہ میں پاردستہ سنیچیت ہوگی وائی سوطروں کا کہنا ہے کہ ستمبر میں نگر نکای چنہ کی عدیسو چنہ جاری ہوگی اور اکٹوبر میں مددان کرائے جانے کے آثار ہے راج نیرواچن آیوگ نے سبھی جلہ دکاریوں کو چنہ کی تیاری تیجی سے پوری کرنے کا نردیس دیا ہے اس میں سبھی جلوں کو چنہ کو سانگوں کے گھٹن کرنے مدداتا سوچی کا سدھار کر جل انومدن حاصل کرنے کو بھی کہا گیا ہے آگلی بڑی خبر ڈیارڈیو نے 1901 پدو پر بھرتے کے لیے ادیسوچنا جاری کی ایسے کر پائیں گیا آبیدن جہاں ڈیارڈیو میں سرکاری نوکرے کے ایچوک امیدوارو کے لیے بڑی خبر ہے بھارت سرکار کے رکچہ مانترالے کے عدین رکچہ انو سندان ایوان بکاس سنگٹن نے 1900 سے ادیک پدو پر بھرتے کے لیے ادیسوچنا کی ہے آپ کو بتا دے کہ جاری بھرتے بھی گاپن میں ڈیارڈیو ٹیکنیکل کیڈر ویدائیگ میں سینئر ٹیکنیکل اسسٹینٹ بی اور ٹیکنیشن اے کے کول 1901 پدو پر بھرتی کی جانی ہے وہی آبیدن کی پرکریہ تیس سیتمبر سے شروع ہوگی اور امیدوار تیس سیتمبر 2022 تک اپنا اپلیکیشن سممیٹ کر سکیں گے آبیدن کے بھوکتان امیدوارو کو 100 روپی کی سلک کا بھوکتان اونلائن مائدم سے کرنا ہوگا ساتھ اے آپ کو بتا دے کہ ٹیکنیکل اسسٹینٹ بی پدو کے لیے آبیدن کے چک امیدوارو کو ایٹی آئی اترین ہونا چاہیے گاری خبر سرنگ سے ہوتے ہوئے گجرے گی پٹنا میٹرو چھو اسٹیسن ہوں گے انڈرگراؤن جکسن سے آکاسوانی تک بنیں گے ٹوین ٹنل جہاں پٹنا میٹرو کے انڈرگراؤن یعنی بھومگت روڈ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے کوریڈور دو کے راجندر نگر سے لے کر آکاسوانی تک کے 8 کلومیٹر لمبے روڈ پر کام ہو رہا ہے اس روڈ میں چھے اسٹیسن ہے جس کے نیرمان پر 1989 کروڑ کی لاغت آئے گی پٹنا میٹرو کی نیرمان ایجنسی دلی میٹرو ریل کورپوریشن کے انوصار پٹنا جکسن کے پاس بھومگت میٹرو کی نیرمان کے لیے ٹوین ٹنل یعنی دوری سرنگ بنائی جائے گی جو جکسن سے آکاسوانی میٹرو اسٹیسن کے اور فریزر روڈ تک جائے گی یا پٹنا سنٹر مول کے پاس آکاسوانی میٹرو اسٹیسن کا نیرمان ہوگا جو میٹرو اسٹیسن کے نیرمان کے لیے بھارتے جیون بیمان نگم بھارتے نیت کلا مندر اور آکاسوانی سے جمین کے مانگ کی گئی تھی جس کے اجازت مل گئی ہے مٹی جاج کا کام بھی پورا ہو گیا ہے ٹریفک ڈائیورجن کے انوصار ملتے ہیں یا مجھ کے نیرمان کاری شروع ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بھار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں